دیکھیں ہمارے یہاں مختلف education systems ہیں پہلا ہمارا اپنا board based جو educational system ہے جس طرح ہمارا federal board ہے KPK board ہے Punjab board یا Sindh board ہے اور دوسرا O-level سے N-levels ہیں ان دونوں میں بڑا difference یہ ہے کہ جو ہمارا اپنا board based system ہے اس میں جو content ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے محدود سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ exam دیتے ہو تو exam میں آپ exactly وہی چیز لکھتے ہو جو کہ آپ کو اس کتاب میں دیا جاتا ہے یا اس خاص سبجک کی کتاب میں یا textbook میں آپ کو جو information دی جاتی ہے exactly وہی چیز آپ copy کر کے آپ examinations میں لکھتے ہو اور اگر O-level کی بات کی جائے تو O-level میں ایسا بالکل نہیں ہوتا O-level ایک completely different system ہے O-levels اور A-levels میں ہوتا ہے کہ اس میں ایک خاص book نہیں ہوتی کسی سبجک کی بلکہ different authors کی different idea based books ہوتی ہیں اگر economic کی بات کی جائے یا اگر English کی بات کی جائے تو اس کو different authors نے جو ہے اپنے طریقے سے اس book کو explain کیا ہے یا examinations کو اور جو idea ہے جو content ہے اس کو explain کیا ہے اور آپ اسے idea گین کر کے conceptual basis پر آپ اس idea کو گین کر کے اور نہ صرف کتابوں سے بلکہ different sources سے بھی آپ idea gather کرتے ہو اور اسی idea سے اور اسی idea کو manage کر کے time کے بنیاد پر different چیزوں کے بنیاد پر اس کو manage کر کے آپ examinations دیتے ہو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے ہمارے education system میں O-levels اور A-levels میں اور اس میں جو non-natives ہیں یا میں کہہ سکتا ہوں جن کے لئے english second language ہے یا third language ہے جس طرح ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں شریلنکا کے لوگ ہیں بنگلہ دیش کے لوگ ہیں انڈیا کے لوگ ہیں ان کو جو ہے O-levels کے exam دینے میں تکلیف ہوتے ہیں یا مسئلہ ہوتا ہے وہ سہی طریقے سے grades حاصل نہیں کر پاتے O-levels یا A-levels کے examinations میں ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے یہ ہیں کہ آپ اچھے grades حاصل کر پاؤ O-levels اور A-levels میں اور آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ اپنی education کو فردر آپ foreign countries میں جو ہے آپ اس کو continue کرو تو اس کے لئے یہ چار چیزیں ان چار سکلز کو حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جن میں سب سے پہلا idea ہے idea سے میرا مراد یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا O-levels کی جو books ہوتی ہیں وہ different authors کی ہوتی ہیں تو ان different authors کی different کتابوں کو پڑھ کے آپ idea گین کرتے ہو اس کے علاوہ different sources سے آپ idea کو گین کرتے ہو اور اسی idea کو manage کر کے آپ exam میں اسی idea کو لکھتے ہو اپنے concept کے بنیاد پر تو اس طریقے سے آپ O-levels میں اچھے markز حاصل کر پاؤ گیا اس میں ایک اور important بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس idea ہے اس سے زیادہ important یہ ہے کہ آپ اس idea پر بول پاؤ کیونکہ زیادہ students کے پاس idea تو ہوتا ہے لیکن وہ اس idea کو explain نہیں کر پاتے بول نہیں پاتے یا تو ڈرتے ہیں یا تو شرم محسوس کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ idea explain نہیں کر پاتے اسی طریقے سے اور پھر تیسری بات writing کی ہے زیادہ تو students idea بھی ان کے پاس ہوتا ہے وہ بول بھی پاتے ہیں لیکن وہ لکھ نہیں پاتے اگر آپ ان کو ایک pencil اس طریقے سے idea کا جو flow ہے وہ اس طریقے سے رکھ نہیں پاتے تو اس لئے ان کو grades جو ہے وہ کم ملتے ہیں اور وہ پیچھے رہ جاتے ہیں باقی students تو writing کے اوپر کام کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور چوتہ جو کہ ان تینوں سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے time management time management سے میرا مراد یہ ہے کہ اگر examinations کی بات کی جائے تو جب آپ exam دیتے ہو paper دیتے ہو تو آپ کو ایک خاص time دیا جاتا ہے اور اس time کے بنیاد پر آپ نے اپنا تمام idea جو کہ different author سے آپ لیتے ہو different کتابوں کو پڑھ کے آپ لیتے ہو different sources سے پڑھ کو آپ لیتے ہو وہ اتنے بڑے idea کو اتنے میں کر کے لکھنا یہ time management کی تو examinations میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو proper time دیا جاتا ہے اور اس proper time کے بنیاد پر آپ نے اس idea کو manage کر کے لکھنا ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت سے زیادے لکھ لیتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت سے کم لکھ دیتے ہیں اس لئے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں تو اس طریقے سے manage کرنا بہت ضروری ہے اچھا پھر ان چار چیزوں سے بھی ضروری چیز یہ ہے جس میں نے پہلے کہا انڈیا کے سب کانٹینٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں جن کی انگلیش فرس لینگویج نہیں ہے ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ آپ اپنی انگلیش کے اوپر کام کرو اپنی انگلیش کے رائٹنگ سپیکنگ ریڈنگ اور لسنگ کے اوپر کام کریں جب آپ ان چار چیزوں کے